دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے تیج بھاگنے والے جانور کے وارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس جانور کی رفتار کتنی ہوتی ہے اور یہ ایک بار میں کتنی لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں اور چیتے اور ریسنگ کار کی ریس میں کون جیتے گا چیتے اپنی ٹاپ رفتار سے کتنی دیر تک بھاگ سکتے ہیں چیتے کے وارے میں اور بھی بہت ساری جانکاری چلیے تو شروع کرتے ہیں سواگت ہے آپ سبی کا ہندی فیکٹ آر این میں جمین پر رہنے والے جانوروں میں چیتہ سب سے تیج بھاگنے والا جانور ہے چیتے کی رفتار کے کئی الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں اور ستن ایک چیتے کی لمبائی ایک میٹر سے لے کر ڈیڑھ میٹر تک ہوتی ہے چیتے کا بجن 35 کلو گرام سے لے کر 60 کلو گرام تک ہوتا ہے چیتے کی اور ستن ہائٹ 32 انچ ہوتی ہے دنیا میں چیتوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیتے افریقہ میں پائے جاتے ہیں بھارت میں چیتوں کی سبھی پرجاتیاں 1952 سے بلکت ہو چکی ہیں ایشیا میں کیول ایران میں کچھ گنے چنے چیتے ہی بچے ہیں جب چیتے اپنی اچھتم اسپیٹ سے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہیں ایک چھلانگ میں 6 سے 7 میٹر یعنی 22 پھٹ کی دوری تیہ کر لیتے ہیں اور اسی حساب سے چیتے 100 سے 115 میٹر کی دوری کیول 16 قدموں میں ہی تیہ کر لیتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں چیتے کی بھاگنے کی رفتار 105 کلومیٹر پڑتی گھنٹہ ہوتی ہے حالانکہ چیتے کی رفتار کو لے کر کئی الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ چیتے اتنی لمبی چھلانگ کیسے لگا لیتے ہیں اس کا کارن چیتے کے سریر کی بناوٹ ہے چیتے کی سپیٹ تو عدبت ہے لیکن چیتے اپنی ٹاپ سپیٹ میں 25 سے 30 سیکنڈ سے ادھک نہیں دوڑ سکتے کیونکہ اتنی رفتار میں دوڑنے سے ان کی دل کی دھڑکنیں کافی تیج ہو جاتی ہیں چیتے ایک بار دوڑنے کے بعد لگ بھگ 30 منٹ تک آرام کرتے ہیں اس کے بعد ہی یہ دوبارہ دوڑ سکتے ہیں چیتے جب اپنے سکار کا پیچھا کرتے ہیں ان کی رفتار اتنی ہوتی ہے یہ آدھا سمیں ہوا میں رہتے ہیں چیتے کی پونچ بھی لمبی ہوتی ہے یہ پونچ انہیں دوڑتے وقت ایک دم سے مڑنے میں کافی مدد کرتی ہے اور چیتے اپنی پونچ کی مدد سے اپنی ٹاپ رفتار سے دوڑتے ہوئے بھی ایک دم سے مڑ جاتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ریسنگ کار اور چیتے میں ریس ہو تو کون جیتے گا چیتہ ایک جانور ہے کوئی مسیح نہیں ان کے سریر کی بھی کچھ سمسیائیں ہیں چیتے اور کار کی سو سے ایک سو دس میٹر کی ریسنگ کی بات کی جائے تو دنیا میں ایسی کوئی ریسنگ کار نہیں جو چیتے کا مقابلہ کر سکے لیکن سرورات میں تو چیتہ کار سے آگے نکل جائے گا اس کے بعد کار جب اپنی سپیٹ پکڑ لے گی تو چیتے سے آگے نکل جائے گی کیونکہ چیتہ پچیس سیکنڈ دوڑنے کے بعد ان کے سریر کا تاپمان بیالیس ڈگری تک بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے چیتے کو اپنی رفتار دھیمی کرنی پڑتی ہے اگر چیتے ایسا نہیں کرتے ہیں تو بلڈ پیسر بڑھنے کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے چیتے جب اپنی بھونک مٹانے کے لیے کوئی سکار چنتے ہیں تو وہ سکار کی دوری جادہ نہ ہو اگر سکار کی دوری کم ہوگی تو وہ پلڈ جھپکتے ہی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ جنگل میں ان کی رفتار کے آگے کوئی نہیں ٹکتا اسی لیے چیتے گھات لگا کر حملہ کرنا پسند کرتے ہیں جرورت پڑھنے پر چیتے پانی میں بھی تیر سکتے ہیں حالانکہ چیتوں کو پانی میں رہنا بلکل پسند نہیں ہوتا جنگل کے سبی ماسہاری جانوروں میں چیتا ہی ایک ایسا جانور ہے جسے پالا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے مونگل وادسہ اکور کے پاس بھی کافی چیتے تھے اور چنگے کھان کو بھی چیتے پالنے کا کافی سوق تھا لیکن آج کے سمیہ میں چیتوں کو کھاڑی دیسوں کے سیکھ لوگ پالنا بسند کرتے ہیں اور یہ سیکھ لوگ چیتوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں اور یہ چیتے بھی پوری طرح سے پالتو جانوروں کی طرح ہی بیوہار کرتے ہیں یہ کسی پر بھی جلدی حملہ نہیں کرتے دوستو یہ چیتوں کی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے جرور دیں اگر یہ بیڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ایسی ہی انٹریسٹنگ بیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہندی فیکٹ آر این کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک ایسی ہی نئی جانکاری کے ساتھ